سو سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ جب کی ستائیس وی رات ہے جو اس رات میں بارہ رقعت پڑھے خور سے سن لیں اور ہر رقعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں اور ہر دو رقعت پر اتہیات پڑھے اور پوری بارہ رقعت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے بارہ رقعتیں ہر دو رقعت پر اتہیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی صورت میں لالے بہتر ہے تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں ٹھیک ہے اب جب بارہ رکتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے تین تصویہ پڑھنی ہے سو بار کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سو بار پڑھیں پھر سو بار استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ربی واتوبو علی یہ پڑھ لیں اور پھر سو بار درود پاک پڑھ لیں جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو ماذا اللہ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی نمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم